زلے کے گریبوں کے راشن پر کس طرح ڈاکہ ڈالا جارہا ہے اس کا ادھارہ راشن دکان پر کی گئی جانچ میں سامنے آئے میانا علاقے میں ایک سرکاری راشن کی دکان چلانے والے نے گریب کے پاسٹو کوئنٹل گیہوں پر ڈاکہ ڈال دیا اس نے ناغریکوں کے فنگر پرنٹ لگوا کر راشن اس کو نہیں دیا اسے بازار میں بیز دیا اور جانچ کے بعد سرسمن کے خلاف ایف آئی آر درش کرائی گئی ہے میانا کی پی ڈی ای شاپ پر کنہیہ لال بک رہتا ہے اور گریبوں کو راشن نہ دینے کی شکایتیں لگاتار مل رہی تھی کلیکٹر تک بھی اس کی شکایت پہنچی اس کے بعد کلیکٹر فرانک نوبل نے پورے معاملے کی جانچ کرائی تو خاد ویواغ کے ادھکاریوں کے خوش اڑ گئے اور سیکڑو کوئنٹل راشن میں ہیرا فیری یہاں پر سامنے آئی ویواغ نے جب جانچ کی تو پانچ سو اٹھارہ کوئنٹل گئے ہوں سلسمن کے دورہ بازار میں بیچھنے کی بات سامنے آئی اسی طرح دو سو اٹھارہ کوئنٹل چاول بھی سٹوک میں کم ملا وہ ہٹرگرانہیوں میں نہیں باتا گیا تھا اسے بھی بازار میں بیچھ دیا گیا تھا وکریتہ نے چھ مہینے سے کیروسین بھی نہیں لیا پرشاہ سن کی جانچ کے بعد وکریتہ کنہیہ لال کے اخلاف آوشک وستو ادھینیم کے تحت معاملہ درش کیا گیا ہے اس سے وصولی کی کارواہی کی جائے گی آپ کو بتا رہے کہ پرشاہ سن کی جانچ میں سامنے آئے کہ سلسمن کا نیہہ لال بکریتہ کی دورہ راشن میں وہ بھوکتاؤں کو نہیں دیا جا رہا اور وہ اپنے فنگر پرنٹ سے ہٹرگرانہی کا راشن نکال لیتا تھا اور ہٹرگرانہی سے اس کی فنگر لگوا کر اسے کم راشن دیتا تھا اس کے نام سے زیادہ راشن نکالنے کے انٹری کر لیتا تھا اسی طرح اس نے سیکھڑو کھنٹل راشن کا گون کیا اور اس نے گریبوں کو ملنے والی شکر تک پر ڈاں کا ڈالا